موسیقی بہت سے پاکستانی فنکار ایسے تھے جو ستر کی دہائی کے شروع ہوتے ہی فلم جسے کی پہچان بنے ہر فنکار اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے انہی فنکاروں میں ایک فنکارہ قویتہ بی تھی جو اسے کی دہائی میں آئی قویتہ کا اصلی نام نصرین رزوی ہے اور یہ اداکارہ سنگیتہ کی چھوٹی بہن تھی اداکارہ سنگیتہ بیگم بی انسو انتر میں ڈائریکٹر آغا حسینی کی فلم کوہ نور میں پہلی مرتبہ بطور چائل سٹار آئی تھی اور اس دوران اداکار رحمان فلم کنگن بنا رہے تھے اس فلم میں جلوہ گر ہوئی اور ان کی انسو چورتر کے شروع ہوتے ہی ایک فلم دو بطن ریلیز ہوئی اس فلم میں انہوں نے سائیڈ ہیروین کا رول پلے گیا تھا اس فلم سے ان کا نام نصرین کے بجائے قویتہ ہوا داکارہ قویتہ کے والد سید طیب رزوی خود بھی فلم ساستے اور ان کی بیگم مہتاب بانو بھی فلموں کی پروڈیوسر تھی ان کا ایک بائی سید رزا رزوی بھی ایک معروف فلم پروڈیوسر ہے یوں ان کا پورا گرانہ پاکستان فلم درسی سے جوڑا ہوا ہے قویتہ کو فلموں میں کسی بھی قسم کی مشکلات درپیش نہیں آئی بلکہ وہ اپنی پہلی ہی فلم سے ہیٹ ہو کر سامنے آئی تھی فلم دو بدن کے فلم ساز شمسی ملک تے اور حدیتکار رزاک خان تے موسیقی ام اشرف کی تھی یہ فلم کیپری فلم کی جانب سے پانچ جنوری 1974 کو کراچی کے تقریباً چودہ سینماگروں میں ایک ساتھ نمائش کے لیے پیش کی گئی اس فلم میں ندیم، شبنم، قوی، ساقی، تانیا، رنگیلا، جلیل، ابغانی اور قویتہ وغیرہ شامل تھے اس فلم میں نیر سلطان اور سنگیتہ نے بھی بطور مہمان اداکار کے کام کیا تھا شائقین فلم کو یہ خوبصورت دبلی پتلی لڑکی بہت پسند آئی جبکہ اس فلم میں ندیم اور شبنم جیسے اداکار موجود تھے مگر قویتہ نے اپنی پہلی ہی فلم سے شائقین کو اپنا دیوانہ بنا دیا اس فلم میں ان پر فلم آئے گیا یہ ایک پہلا گانا جو ناہید اختر کی آواز میں تھا بڑا ہٹ ثابت ہوا یہ گانا جو قویتہ پر فلم آئے گیا تھا اس کے بول ہے میں پیار نباؤں گی آجا میرے پر دیسی یہ فلم کراچی میں ہی سلور جبلی ہو گئی جبکہ ان کی بین سنگیتہ بھی ان دنوں با میں عروج پرتی قویتہ کی دوسری فلم مستانی محبوبہ کے نام سے ریلیز ہوئی جو پہلی فلم کے دو ڈائی ماہ بعد ہی ریلیز ہوئی اس فلم میں قویتہ و عید مراد اور اسلم پرویز وغیرہ تھے اس فلم میں سابرا سلطانہ و عید مراد کی ماہ ہوتی ہے قویتہ کی یہ دوسری فلم فلاپ ہونے سے بج گئی تقریباً چھ ماہ بعد قویتہ کی تیسری فلم تیرے میرے سپنے ریلیز ہوئی اس فلم کے پروڈیوسر قویتہ کے بائیس سید رضا علی رضوی تے اور حدیت کار اقبال رضوی اور سید نور تے اس فلم کے بہت سے گانے سپر ہٹ ثابت ہوئے جو 1975 میں پورے ایک سال تک ریڈیو پر سنائی دیتے رہے فلم بھی سپر ہٹ ہوئی میں ہو گئی دلدار کی ہونے لگی چوبن پیار کی بڑا ہٹ ہوا تھا کے ساتھ ہی دوسرا گانا جو قویتہ پر پیکچرائز ہوا یہ تھا پاوے ہووے لڑائی پاوے ہووے جگڑا یہ شو اور گیت بھی 1975 کے سال کا سپر ہٹ گیت تھا قویتہ کی ایک فلم محبت اور مہنگائی میں ان کی جوڑی اداکار ندین کے ساتھ فلم سپر ہٹ ہوئی یہ فلم 1976 کی ہٹ فلم تھی اس سال ان کی ایک اور سپر ہٹ فلم سوسائٹی گرل کے نام سے بھی ریلیز ہوئی اس فلم کی کہانی سید نور نے لیکی تو اس فلم کی ہدایت کارہ سنگیتہ تھی جبکہ یہ فلم بھی ان کے بائی علی رضا رضوی نے بنائی تھی فلم سوسائٹی گرل غربت اور پلاس میں گیری ایک ایسی لڑکی کی کہانی تھی جو اپنی بہن کو اچھی تعلیم دلوانے اور اپنی ماں کا علاج کروانے کی خاطر اپنی عزت بھی دعو پر لگاتی ہے ان دنوں کراچی میں اداکار سنگیتہ اور قویتہ کے علاقوں دیوانے موجود تھے جو ان کی ہر فلم کو دیکھتے تھے فلم سوسائٹی گرل کا ایک گانہ جو میڈم نرجہاں کی آواز میں تھا تیرے قدموں پہ بکر جانے کو جی چاہتا ہے فلم سوسائٹی گرل قویتہ کی سنجیدہ نویت کی فلم تھی فلم موٹی برچاول میں بھی قویتہ نے کام تو سنگیتہ کی دیتکاری میں کیا تھا مگر اس فلم میں ان کی جوڑی ندیم کے ساتھ تھی جنہوں نے اس فلم میں منگل سنگ کا کردار ادا کیا تھا یہ 1978 کی سپر ہیٹ فلم تھی ہدایتکار شباب کی رانوی نے ایک فلم محبت ایک کہانی بنائی جس کے پروڈیوسر یہ خود تھے اس فلم میں قویتہ کی جوڑی ندیم کے ساتھ تھی فلم عشق عشق کی ہدایتکارہ سنگیتہ تھی اس فلم میں بھی قویتہ اداکار ندیم کے ساتھ نظر آئے سنگیتہ ہی کی ہدایتکاری میں قویتہ کی ایک اور فلم میاں بیوی رازی اس فلم میں بھی قویتہ ندیم کے ساتھ تھی یہ فلم ان کے والد نے پروڈیوس کی تھی فلم توڑی سی بے وفائی بھی ان کے والد طیب علی کی فلم تھی اس فلم کی ریتکارہ سنگیتہ تھی اس فلم میں بھی قویتہ ندیم کے ساتھ جلو اگر ہوئی تھی فلم محل میرے سب نوکا میں وہ سنگیتہ ندیم غلام مہیودین اور ساقی کے ساتھ نظر آئی قویتہ نے پاکستان کے ہر سپرسٹار اداکار کے ساتھ کام کیا ان میں غلام مہیودین، عثمان پیرزادہ، عصب خان، شاہد، ندیم، محمد علی، وحید مراد، اسلم پرویز، اظہار قاضی، فیصل، یوسف خان، حبیب، شان، جاوید شیخ، سلطان رائی اور جہانزیب کے علاوہ تمام بڑے اداکاروں کے ساتھ جلوہ گر ہوئی قویتہ کی چند مشہور فلموں میں دلنشین، انوکی، مجھے گلے لگالو، کھالو، آدمی، لارڈلا، منیلہ کے جاسوس، چوروں کا بادشاہ، شہرباز، پانی پنجابی اس کے علاوہ ان کی اور بھی بہت سی فلم ہے جس میں انہوں نے لیر رول پلے کیا اور تقریباً بیس سال تک پاکستان کی فلمزشری پر جگمک کرتی نظر آئی انہوں نے سب سے زیادہ اردو فلموں میں کام کیا، ان فلموں کی تعداد ساٹھ سے زیادہ ہے اس کے علاوہ پنجابی فلموں میں بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے پشتو فلم کے ہیرو بدر منیر کے ساتھ فلم خان دوست میں بھی جلوہ گر ہوئی اس کے علاوہ پشتو فلم قہر میں بھی بدر منیر اور سبخان کے ساتھ آئی قویتہ کی فلموں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے مگر ان کی چند مشہور فلمیں یہ ہیں فلم حجرت، ان کا قرض، لیڈر، ہوشیار، فاتح، قسم، سوہاگرات، آندی، پابندی، بیتاب، بارود کی چھاؤں، خوشنصیب، ہنگامہ، نوابزادی، فرزانہ، وطن، مہندی لگی میرے ہاتھ کے علاوہ اور بھی بیشمار فلمیں ہیں مشہور حدیتکار و شباب کے رانوی حسن تارک، حسنین، ادریس خان، امرشید، نظر الاسلام، سید نور اور نظر شباب کے ساتھ کام کیا ان کی غالباً آخری فلم جنگلی میرا نام تھی جو انسو چورن میں میری لیز ہوئی تھی